اسلام علیکم فرینڈز ویلکم کرتا ہوں آج کی اپنے اس ویڈیو میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ کس طرح ایزیلی اپنی کسی بھی پی ڈی ایف کو ورڈ میں کنوارٹ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے ورڈ کی فائل کو پی ڈی ایف میں کنوارٹ کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپنے اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے آپ کو اپنا گوگل پلے سٹور اوپن کریں تو یہاں پر سرچ کریں ورڈ ٹو پی ڈی ایف اس کے بعد یہاں سے آپ اس اپلیکشن کو اوپن کر لیں یا پھر اپنے ورڈ کی فائل کو پی ڈی ایف میں کرنا ہے اس لیے ہم ورڈ ٹو پی ڈی ایف پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپشن ہے چوز ایف فائل آپ یہاں سے وہ والی فائل سلیکٹ کریں جسے آپ پی ڈی ایف میں کنوارٹ کرنا چاکتے ہیں میں یہاں سے اسے چوز کرتا ہوں ابھی آپ نے یہاں سے جس بھی فولڈر میں اپنی اس فائل کو ورڈ کی فائل کو رکھا ہوگا اسے فائنٹ کریں میں یہاں سے ڈاکومنٹس کو اوپن کرتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹ والا ایک یہاں پر فائل موجود ہے میں یہاں سے اسے اوپن کرتا ہوں ابھی یہاں پر دو آپشن ہیں لینکس سرور اور دوسرا ونڈوز سرور آپ کوئی بھی یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہاں سے لینکس کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے کنوارٹ پر کلک کر دیں ابھی یہاں پر یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا اور اس کے بعد آٹومیٹک لیسے کنوارٹ کر دے گا ابھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنوارٹ ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں نیچے آپ کو ایک لنک نظر آہا ہے آپ یہاں پر اسے کلک کریں اس کے بعد یہاں سے اپنے کوئی بھی براؤزر سیلیکٹ کریں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤنڈوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد آٹومیٹکٹی یہ فائل آپ کے فائل مینجر میں چلے جائے گی اس کے بعد آپ وہاں سے اسے اوپن کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤنڈوڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ یا پھر فائل مینجر میں چلے جائے یا پھر یہاں سے اسے ڈائریکٹ اوپن کر لیں تو دوستو بھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری ورنڈ والی فائل پی ڈی ایک میں کنورٹ ہو چکی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ آپ سے ملتا ہوں ایک و نئی ویڈیو کے ساتھ تب تا کے لیے اللہ حافظ